الٹے لٹکے ہوئے لوگ جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مضبوری کے توڑو ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کہر و غزب سے خوب ڈرے چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دسوار گجار پہاڑ پر لے گئے جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آواز آ رہی تھی میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہیں پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گجرا کہ ان کو ان کی تخنوں کی رانگوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبلے فال دیے گئے تھے جن سے خون بے رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افتیار کرتے تھے قبل اس کے کی روزہ افتیار کرنا حلال ہے میرے پیارے دوستو رمضان کا روزہ بلا عزازت شرائی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے وقت سے پہلے افتیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوچ کر کسی صحیح مضبوری کے بغیر توڑ ڈالا اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والوں کے لئے ہے اور جو بلا عزر شرائی روزہ رمضان ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گنے گار اور عذاب نار کا حق دار ہے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فعل ہمیں اپنے کہر و غزب سے بچائے آمین میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کیجئے